اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں مصحب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سنگت چینل سنگت چینل کو بنانے کے بیسکلی مقصد میرے پاس الیکٹرسٹی اور اس کے علاوہ جو نالج اور ایکسپیرینس ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچانا سنگت چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والے اچھے اچھے ویڈیوز آپ لوگوں کو بروقت موصول ہو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیے گا الیکٹرک پریکٹیکل ورک اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں ہمیں اسے تیورٹیکلی سمجھنا چاہیے تاکہ ہمارے لئے پریکٹیکل ورک ایزی ہو اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ کوئی پوائنٹ آپ لوگوں سے مس نہ ہو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈسکوری آف الیکٹرسٹی چلو اسٹارٹ کرتے ہیں بجلی کے متعلق سب سے اہم اور پہلی دریافت اسٹیٹک الیکٹرسٹی ہے جو کی یونان کے ایک مشہور سائنزدہ تیلس نامی شخص نے عزر تیسا علیہ السلام کی پیدایت سے چھ سو سال پہلے ایک تجربے میں ثابت کیا تھا کہ اگر رشمی کپڑے کو ایک شیشے کے سلاق پر رگڑا جائے تو اس شیشے کے سلاق پر ایک ایسا کشش آ جاتا ہے جو کاغذ اور پتوں کے چوٹے چوٹے ٹکڑوں کو اپنے طرف کینچتا ہے کچھ عرصے بعد اسٹیفن گرین ایک تجربے میں ثابت کیا کہ کچھ اشیاء جن میں بجلی گزرتی ہے وہ کنڈکٹر اور کچھ اشیاء جن میں بجلی نہیں گزرتی وہ انسولیٹر کہلاتا ہے ان کے بعد ستارہ سو پچاس میں بنجمن فرینکل نے ایک تیوری پیش کی کہ بجلی دراصل سنگل مایا پر مشتمل ہے اس نے منفی اور مصبت اصلاحات استعمال کیے اور مشہور پتنگ کے تجربے سے ثابت کیا کہ آسمانی بجلی دراصل الیکٹریسٹی ہی ہے پھر ستارہ سو نینانوے مشلی کے پروفیسر ایلو سینڈرو اولٹا نے نمی اور دو مختلف داہتوں کے بیچ کیمیائی عمل سے بجلی پیدا کی تھی اس نے پہلی بیٹری بنائے جس میں جست اور تامبے کے بہت سے پلیٹوں کے درمیان گیلہ کاغذ رکھ کر انہیں نمک کے محلول میں ڈبویا تھا اور باہر دونوں پلیٹوں کو تار سے ملائے تو تار میں سے کرنٹ گزرنے لگی اس سے یہ ثابت ہوا کہ دو مختلف داہتوں کو ملانے سے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے جس کی مثال بیٹری وور سیلز ہے اور وہ بیٹری جو ہے والٹک پائل ہی کہلاتا ہے الیکٹرک پوٹنشل کی یکائی وورٹ بھی اسی کی نام سے ہی منصوب ہے ڈینش سائنسدان ہنس کرسچن آسٹڈ نے 1819 میں الیکٹرو میگنزم دریافت کیا ایک دن کلاس کو لیکچر دیتے ہوئے وہ اولٹا سیل کا تجربہ کر رہے تھے اولٹا سیل کے پاس ہی ایک کمپاس پڑا ہوا تھے جیسی ہی اس نے سوچ آن کیا تو کمپاس کی سوئی موف کرنے لگا اور جیسی ہی اس نے سوچ آف کیا تو کمپاس کی سوئی پھر اپنے جگہ پہ آیا اور اس نے ہمیں بتایا کہ جب کسی تار میں بجلی گزرتی ہے تو اس کی اردگرد مقناطیسی فیلڈ پیدا ہوتی ہے 1820 میں فرانسیسی سائنسدان اینڈری میرے ایمپیر نے الیکٹرک کرنٹ کی مقناطیسی پیمائش کی ٹی اور اس نے معلوم کیا کہ دو کرنٹ بردار وائرز ایک دوسرے کو اٹریکٹ یا رپل کرتے ہیں بلکل دو مقناطیسوں کی طرح اور الیکٹرک کرنٹ کی یونٹ ایمپیر اسی کے نام سے ہی منصوب ہے آخر 1831 میں مسٹر مایکل فرائڈے نے ایک اہم تجربہ کیا اور اس تجربے سے اس نے تاریخ ہی بدل ڈالی دراصل مسٹر مایکل فرائڈے کو یقین تھا کہ جس طرح بجلی کے اردگر مقناطیسی فیلڈ پیدا ہوتی ہے اس طرح ہم لوگ مقناطیسے بھی بجلی پیدا کر سکتے ہیں اس میں الیکٹرومیگنیٹک انڈیکشن کی اصول پر ایک میشین تیار کی جس میں مقناطیسی میدان میں پڑے ہوئے ایک تار کی کوئل کو حرکت دی جائے یا مقناطیس کو حرکت دی جائے ایک ہی وہ سائنٹسٹ ہے جس نے بجلی دریافت کی یہ تھی ڈسکوری آف الیکٹرسٹی میں سمجھتا ہوں کہ اتنا نالج ہر الیکٹریشن کو ہونا چاہیے تاکہ کل آپ لوگ کی دری جو ہے الیکٹرک پوسٹ کے لئے اپلائی کریں تو انٹرویو والے دن آپ لوگوں سے یہ پوچھا جا سکتا ہے ویورٹس آخر میں کچھ سنیری الفاظ ایمان امید محبت ایمان اس بات پر کہ انسان ہر کام کر سکتا ہے امید اپنی کامیابی اور مستقبل پر اور محبت دنیا سے انسانوں سے اور زندگی سے ویورٹس ملتے ہیں اگلے ٹوٹوریل میں فلال مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ